قرآن مجید کی سورہ ایک مبارکہ کے در اللہ پاک میں یہ بات ارشاد فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خوبصورت آنیلسز پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو نیچر ہے فرمای اگر کسی انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو سونے کی ایک وادی ہے اس کے پاس اس کی ڈیزائر ختم نہیں ہوئی اس کی خاشہ کہ میرے پاس ایک سونے کی وادی کیوں ہے میرے پاس سونے کی دو بات کیا ہونی چاہیے میرے پاس ایک ملین کیوں ہے دو ملین ہونا چاہیے اور کوئی چیز بھی اس کے موں کو نہیں برتی سوائے مٹی کے بولو سوائے مٹی کے فرمایا اس کے موں کو صرف مٹی برسکتی ہے کبر کی مٹی وہ برسکتی ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے چشم کرم فرما دیتا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے یعنی موٹیویشنل سپیکنگ کی جو انڈسٹری ہے پیسہ کمانے کا طریقہ تو بتا رہی ہے کہ اس ورلڈ میں سکسیسفل کیسے ہونا ہے لیکن جب یہ ورلڈ ختم ہو جائے گی تو کبروں کی اوپر نشان نہیں لگے گئے یہ ملینر کی کبر ہے اور یہ ٹیکسی چلانے والے کی کبر ہے یہ بلینڈالر کی انڈسٹری کا محارک تھا اس کبر میں یہ پڑا ہوا ہے اس وجہ سے اس کی کبر انچی ہے اور یہ جو ہے یہ چونکہ صرف گیس ٹیشن بار کام کرتا تھا اس کی کبر چھوٹی ہے نہیں وہاں کا فیصلہ جدا ہے وہاں فیصلہ یہ ہے نام فقیر تینا دا باہو کبر جینادی جیوے جن کی کبر پر آج بھی 24 آورس آنے جہاں اس وقت بھی جو 20 گنٹو میں قرآن کی تلاوت کسی لمحے ختم نہیں ہوتی وہ کبر علی حجویری کی کبر ہے یہ سکسیسفول لوگ تھے یہ کامیاب لوگ تھے حضور نے فرمایا ڈزائر بڑھتی جلی جاتی ہے ہزار ڈالر سے دو لاکھ سے دو لاکھ ملین سے ٹو ملین بڑھتی جلی جاتی ہے ایک ضروریات ہے دوسری خواہشات ہیں اور فرمایا قرآن مجید کہتا ہے تمہیں غافل کر دیا ہے برباد کر دیا ہے ہلاک کر دیا ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی جو خواہش ہے انٹینشن ہے پلیننگ ہے سگر ہے ایفٹ ہے زیادہ زیادہ جمع کرنے کی اس نے تمہیں ہلاک کر رکھا ہے حتی زرتم المقابر یہاں تاکہ تم کبروں میں پہنچ جاؤ گے تم یقیناً جان لوگے قرآن مجید کتابِ اجازت ہے باتوں کو ریپیٹ نہیں کرتا یہاں ریپیٹ کر رہا ہے سمہ کل لا صوفہ تعلیمون انقریب یہ صوفہ آفٹر ایوائل کیلئے آتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم ہے تم جان لوگے بہت جلدی جان لوگے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے موسیقی